ہاں جی کھانا کیا کھانا ہے آج کیا آج کیا کھائیں گی آپ جو دلجیت بنائے گا ایسا ہی بنا کے کھائیں گے آج وہ ہمیں کھانا سکھا رہے ہیں جی بنانا حمس اور امرت شری چھولے کہ کرتے ہیں جائز ہم بنانے جا رہے ہیں ہموس یس امرت شری چنوں کے ساتھ ایک داس کچھا بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس آج بہت سارے مسالے آگے ہیں اس کا میں نے بہت نام سنا تھا اس کا نام میں آپ کو بتاؤں گا میں بھی جانت کر رہا ہوں اور ادھر دیکھو مہاراج کیا مسالے مسالے کر رکھے ہیں اور بہت تکڑی ایٹم بنے جا رہے ہیں ایک سایڈ تو بنے گی ہموس ایک سایڈ بنے گا امر سری چھولے 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 نہیں یہ چھولا تھو لیا ہم نے یہ لوگ چلو پہلے تو آپ اپنے چھولوں کے در ٹرانسپر کر لیں اس کے بعد ہم نے نمبو کا رس نکال کے رکھا ہے ہم اس میں نمبو کا رس سیٹ دیتے ہیں یہ دکھو اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اگر میں نہیں بھول رہا جیرہ پوڈر نمک اور جیرہ ڈالنے کے بعد میں اس میں لسن کی کلیاں ڈال دیا ہے اور اوپر سے ڈال دیا ہے ہاں جی آپ نے بالکل صحیح سمجھ یوگرٹ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے لاؤ جی اس کو پوٹھا کر کے اوپروں 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 وہ یوگرٹ اوپروں 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 اگرター ملتا ہے ملتا ہے دینن بن yourselves دینن پ leggم آپ سے بھی پہنچ ری کچھ ہاں چل تو بہت چاہے یہاں ہے جلوری نہیں ہے ہی سیم ڈین مروں ہر طریقہ تبھی ڈین مروں یہ ہر طریقہ ڈین مڈ گا ہے تھوڑی سی پاتلی ہے پر سیٹا ہے جو آپ نے اپنے اچ ٹو ڈالا تھا وہ آپ نہ ڈالیں اسے تھوڑی پتلی ہو جائے گی لیکن سواد میں کوئی کمی نہیں آئے گی سکتا آپ کو ڈین نہ بنے میں اس کو ریفریجیٹر میں رکھ دیا اوپر جمع کر کھاؤں گا یہ کارکرام ڈن ہوتا ہے تو سی پتہ ادھر آجو تھوڑی بہت ضرورت ہے اب ہم بنانے جا رہے ہیں امر سری چھولے آج ہم بنانے جا رہے ہیں امر سری چھولے ان کی تھوڑی ریسپی الگ رہے گی آپ تھوڑا دھیان رکھیں آپ چھولوں کو اس میں سیٹ دیں ایک دو چھولے باہر گر گئے ہیں ہم پھر سے دو چھولوں کو دھولیں پھر بیچ میں سیٹ دیں چھولوں میں ڈالیں جا رہے ہیں ہم نے ایچ ٹوو ہم نے پورا ایک ایچ ٹوو پر دیا ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اور ایچ ٹوو ڈالیں گے آپ نے اتنا ایچ ٹوو ڈالنا ہے کہ آپ کے چھولے جو ہیں وہ اس میں گوتے کھانے لگ جائیں سو ویسے تو گوتے کھا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اور ڈالیں بہت ہے مجھے لگتا ہے اب آپ اس میں سیٹ دیں یہ لیکھو میں نے کتنا اچھے ڈھنگ سے میں دے بے دے پروفیشنل ہو رہا ہوں اب آپ اس میں دو جو کیا ہوتے ہیں ٹی بیگز جو ہوتے ہیں جو آپ ٹی طویت ہیں اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اور اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے نومک نومک آپ اتنا سا ڈال دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا اور ڈالنا ہے ہمیں کون رکھ سکتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اس پتے کا نام میں چھوڑا بھول گیا ہوں ان کا ذائقہ بھی آجا ہوں اس کے بعد اس کو بھی سیٹ دیں یہ سیٹ دیں اس کے بعد یہ بھی بڑی گالوات ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ آپ چھوڑا بھولتے ہیں یہ بھی سیٹ دیں چار پانچ لانگ اور تین لچی چھوڑا بھولتے ہیں چھوڑا بھولتے ہیں جو بہت اچھا گانا وولی وود نے خراب کیا اس کے بول میں نے بولے اور اس کے بعد یہ تو پولی گے ہم میٹھا سوڑا لیکن دھیان رہے اتنا ہی ڈالنا ہے اس سے ہمارا جو چھوڑے ہیں جلدی یہ دکھ رہا ہے جی ہاں میں دوسری شیلپ پہ بیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ کوکر کا ایڈیا مجھے کٹا ہے میں نے اس میں آگ مچا رکھی ہے اور میں ساتھ ساتھ بھولی کھا رہا ہوں میں بیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے عجیب کوکر لے لیا ہے اس کی سیٹی جیسے ممی کے پاس تھا ممی کے جو پاس تھا وہ ایسے اوپر سیٹی ہوتی تھی جیسے ممی کے پاس یہ کچھ عجیب کوکر میں نے لے رکھا ہے اس کی سیٹی کا چاکر ہے تو میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا رہا وہ ہی بیٹھا ہوں اس کی نگرانی پہ کچھ نئے طرح کا مسالہ ایڈ کر رہا ہوں مطلب مسالوں کو پہلے مکس کریں گے تو میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے ہلدی ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈالے جا رہا ہوں بتائیے جرا کون سا ہے اسو فٹیڈ یہ اسپہ ٹیڈا ہے ہی اسو فٹیڈا ہے اسو فٹیڈا ہے اور یہ یہ ہے ہوندی ہیں وہ انہیں آنے ہیں ہوندے ہیں ہوندے ہیں یہ ہے یہ ہے مجھے مجھے گاندگنہ بے گیا ہے ایسو کڑائی ہے وہ کیا ہے ۔ کریں گہ ریالٹ ریالٹ یہی کچھ یہی بہت کچھ یہ ریالٹ ہمارے کونکر نے ہمیں تینک کیا ہے لیکن ریالٹ بہت کچھ یہاں ریالٹ چھولو میں سمیل اتنی اچھی ہا رہی ہے جی کرتا ہے کچھے ہی کھا جاؤں ہوں کچھے نہیں ہے کچھے نہیں ہے کچھے نہیں ہے کچھے نہیں ہے پیشی بار ہم نے ہاتھ لیا تھا اس لئے ہم اعتیاد برتیں گے ہم نے پہلے سے چامچہ لیا ہے اور اس میں ہم پھلوڑ رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہے ہمارا ورجن ویل جو ہے وہ بلکل ready ہے اور اب ہم اس میں اب اسے ٹی بار میں کار لیا اپنا سریر تھوڑا پیچھے اور اب اس میں اللہ ورشتر ہے کچھے bulےوں گے اسی اپنا سر کیوں گے آج ہم نے زیدہ کی زیدہ تیل میں اسی اپنا نسوڑ رہے ہیں بہتر ہے پیاج پیچھے وں نے اس سے بات کر دیا منظورہ اس میں یہاں کیا کہ یہاں کیا ہے میری رول کس کا ہے سبجی میں رول کے چکر میں آپ کو سبجی نخراج کریں آپ پیاج بھی سیٹ میں آپ کو پیاج ڈالنا چاہی گا اس کے بعد آپ کو اس میں ڈالنا ہے تم پیاج ڈالنا چاہی گا پیاج ڈالنا چاہی گا یہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہ صرف اپنے دماغ میں ہی ہے ایک اور کام آسان ہو گیا جنجر اور گارلک ایسے بنے بنائیں مجھے آج پتہ چلا ہے تو میں نے یہ بھی مگا لیا ہے بیجار سے آج ہمارا سمان آگیا ہے بیجار سے دو دن بعد سمان آتا ہے تو آج ہمیں پھر سمان مل رہا ہے تو یہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اس دونوں کی پیسٹ بھی مل جاتے ہیں میں اتنے در سے ہمیں تو یہ اب اس میں جائیں گی گارلک اور جنجر پیسٹ تم اتنا جو پڑ پڑا رہے ہو پڑ پڑانے کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مسالہ ہے وہ رہے ہو گیا ہے مسالہ جو پیاج اور تم اتنا جائے ہیں ہمارے سارے جو ہم نے مسالے بنائے ہیں ہم مسالے بنائے ہیں پڑ پڑا رہے ہو پڑا رہے ہو پڑا رہے ہو پڑا رہے ہو بگا یہ اتنی اچھی اور سواد بنا رہا ہوں میں آج کل پتہ نہیں مجھے اوپر سے کچھ بردان مل گیا ہے تو یہ دیکھو آپ کی جو جو گریو ہے اور کتنی گاری ہو گئی ہے آپ کو کوئی نمیت بیوٹی اب تائم آگیا ہے آگیا نہیں ہوئی بلو تائم سو اب چھولو کو ادھر آپ شامل کریں ہم نے پانی پھیکا نہیں ہے پانی رکھا ہوا ہے کیونکہ اس پانی میں اچھو براون ہوگی ہے نا چاہے کا کاری راگی ہے بہت سارے جو میں نے انگریڈیٹس ڈالے تھے ھو میگوڑ جو میگوڑ یہ دو تو نکالنے بھول گیا انکو نکال دے نکال دے بیسے جو بیاون شادیوں میں یہ بچی ہوتے تھے لیکن ہم اس کو نکال دےتے ہیں آخوں میں پوچے لگیا ہے ساری اور تو نہیں کچھ رہ گیا پای یہ دیکھو کیا بات ہے ہماری ہم نے اس میں اچھ ٹو ایک ٹو ایکر دیا تھا اور اگر ہمیں لگا کہ ہمارے چھولے جو ہے وہ سوکے سوکے ہو گئے ہیں ہمیں اس میں پھر اسٹوو ڈال دیں گے تو آپ اس کو ڈھاک کر اور دس منٹ کے لیے پاکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بڑے اچھے چھولے بن گیا ہے اب نہ اگر میرے پاس مدانی ہوتی تو میں ان کو ایسے پھین دیتا ابھی میں کلے کلے چھولے پر کونسٹریٹ کر رہا ہوں آپ نے ایسے مدانی لے آپ کے پاس مدانی کو ہوں گی ایسے مدانی کو تھوڑا 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 پھے لینا ہے اس طرح کی لینا ہے ابھی بنے گئی ہے امرسری چھولے مکس ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ چھولے یہ ہم نے امرسر میں کھائے ہیں لیکن وہ نا جنہوں نے مکھنا ہے وہ پتے پہ رکھے پتے پہ لاتے ہیں پیپل کا پتہ ہوتا ہے اس پتے پہ چنے ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے چھوڑا چھوڑا کلچا ہوتا ہے داز کلچا شاید ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کھائی ہے اس کے ساتھ میں پتے کے اوپر چھوڑا ہے آپ ایک باول میں چھولا اس کو نکال لیں اور ادھر تھوڑا سا اپنا ورزن وائل ڈال کے اس کو پھر سے کرم کریں گائز بے چیز اب ہونے جا رہی ہے یہ دھیان رکھنا یہ بڑی ضروری ہے اس کے بنا یہ ابھی پورے نہیں ہوئے امرسری چھوڑے میں بتا رہا ہوں ابھی یہ اس کو پورا کریں آپ نے اس میں لو سون ڈال دینا ہے اور لو سون کو تب تک آپ نے پکانا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اس کے بعد اور بھی اس میں رکھنٹر لے والے ہیں گائز ابھی یہ جو چیز ہے یہ بنائے گی اس کو بلکل باریک پیسا ہوا جیرہ پاورٹر ڈال دینا ہے اس کو ساتھ میں چلا دینا ہے جیرہ پاورٹر جیادہ تو نہیں ڈال دینا ہے میں لگتا ہے میں جیرہ ڈال دینا ہے کوئی بات نہیں یہ بھی نیا تیاربہ ہو یہاں تھوڑی سے غلطی ہو گئی ہے یہاں پہ تیل جیرہ پاورٹر یہ مسرحے آل دینا ہے آل دینا ہے تو آپز فائز آ میں دینا ہے 3D نے یہاں پہلی ہے یہ جیرہ درینا ہے یہ تمہیں سے زیادہ grain اس پر این چیلیا ہے یں اس میں بہت سے پہلے cousins اس نےBLAN اس کے لئے آپ کو تیل زیادہ ڈالنا بڑے گا یہ تھوڑا کاتھا سا ہو گیا ہے چٹکا سا ہے برا لگ رہا ہے نہیں ہے ٹھیک لگ رہا ہے اب اتنے اچھے چھولے بڑایا ہے میں نے اس کے چکر میں آپ ایسے میرے کو برا مت بولنا یہ بہت اچھے چھولے سوات بہت اچھا ہوگا میں آپ کو کھا کے مطابق لوک اٹھ اس بیوٹی آئی نیڈ وائی سپون بڑی اچھی آریہ میں کو کھا کے بھی بتاؤں گا اور اس اچھے چالدar اور یہ کہنا چاہے گا لگا تو ٹھے جو اللہ بیوٹیز یہ سفر ہے ہمärtے سے اگر کا چکے یہ اچھے چھولے پی miedo ب élی رہتا ہے طرح بارت سے ہمارے پیٹھا۔ سرعہ لگا دیا ہے۔ بہت 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 بہت. اس کی بات تو اتنا مزار تھا ہے اور اچھا ہے نئے نئے ریسپی. نئے طریقے سے بھی پکانی چاہیئی چیزے ہیں۔ اچھو میں آئند تک بولی گیا تھا کہ وہ ہمصبری بنائی گئی تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جو اس ٹائم پر بات گئی تھے یہ بے شک ملتے جلتے ہیں لیکن میرے خیال میں شاید میں اگر غلط نہیں ہوتا جو چکڑ چنے ہیں وہ میرے خیال میں اور بھی اگر ہوں تو پاکستان کے اندر بھی میرے خیال میں وہ روایت لاہوری ہیں بیسک لاہوری چنے وہ چکڑ چنے ہیں ناشتہ بھی وہاں چلتا ہے نان چنے کا لیکن وہ نان چنے جو ہوتے ہیں وہ چنے شربے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہوتے کیونکہ لوگ اس میں مرگا بھی ڈال کے لیتے ہیں انڈے بھی ڈال کے لیتے ہیں دوسرا گوشت بھی ڈال لیتے ہیں باست نفاش ترہ کر کے جنہوں نے سادے کھانے سادے بھی لے لیتے ہیں نان چنے کا ناشتہ تو لاہور میں ہے پوری ہلوے کے ساتھ ساتھ لیکن جو چکڑ چنے ہیں وہ دنیا میں شاید دور کئی وہ ٹیسٹ سے وہ کالے سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ اچار بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہری برش بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ پیاس بھی ہوتا ہے اور اس کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے دائی اور پدینے کی چٹنی بھی ہوتی ہے اور نان کے ساتھ کھا جاتے ہیں گاجر مولیاں بھی کٹے بھی ہوتی ہیں وہ ایک کچھ اوری چیز ہے وہ ہوتی بھی لکڑی کے برطن میں ہے وہ شاید پکاتے تو ظاہر ہیں لکڑی کے برطن میں نہیں ہوتے لیکن وہ جب سرف کرتے ہیں ہوتے بھی وہ ٹھنڈے ہیں باقی سارے کھانے آپ دنیا کے لے لو وہ گرم ملیں گے آپ کو اور گرم کا مزا آئے گا لیکن یہ جو چکڑ چنہ ہے وہ آپ ٹھنڈے ہی آپ کو ملیں گے وہ ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں نان گرم ہوگا چنے چنے چھنڈے ہوں گے وہ لکڑی کے برطن میں ہوں گے وہ ایک گھل سے میں اور وہ اس میں سے وہ آپ کو نکال کے لیٹو میں دیں گی کبھی جائیں گے پاکستان تو پھر میں سوچا ہوا ہے کہ اکسے میں دیکھتا ہوں ویڈیوز کے پاکستان میں جب بنا رہے ہوتے ہیں کہ کھانے فلانے جگہ کے فلانے جگہ کھانے خاص طور پر لاہور کے وہ انہوں نے بہت ہی چکر چنہ کے بنایا اور وہ بھی جو بنا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں لاہور میں کہ ان کو صحیح سے پتہ ہی نہیں ہے کہ لاہور کے اصل میں کھانے ہیں کون کون سے ہی گے وہ صحیح ہی بس بٹ کے کڑائی وہ فلانے کے بس وہ وہ تو وہ تو اصل میں لاہور کے ہے بھی نہیں وہ تو پتہ نہیں کہا سے اٹھ کے آئے ہیں اور لاہور میں انہوں نے کوئی چیزیں کھولی گیا کہاں سے نہیں آئے گئے جو پارٹیشن ہوئی تھی تو پارٹیشن میں امبرسر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لاہورہ کے چٹل ہو گئے تھے جتنے نان چاپ والے ہیں وہ سارے کشمیری ہیں وہ سارے وہ امبرسر سے آئے ہیں اس طرح یہ جو بٹو بغیرہ ہیں یہ کڑائیاں ہیں یہ جو بھی وہاں کھانے مل رہے ہیں اس پر دائی بلے تک اور پکوڑے وغیرہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سارے امبرسری لوگ یہاں تک کہ حریسہ بھی امبرسری حریسہ لکھا ہوتے ہیں اب تو اور بھی جگہوں کے آگے ہیں نا ہاں تو اس طرح کہ سارے لوگ پارٹیشن کے بارے در لاہور میں آئے اور وہ لاہور ہی کے ہوگے وہ کھانے کیونکہ وہ آبادی ساری آگئی تھی سارے لوگ کی براہ نہیں لیکن میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ویڈیوز بنیویں بہت مقصوص جگہوں کی ہیں لیکن جو جیسے کہتے ہیں جو ٹپیکل لاہور کے کھانے ہیں وہ بہت کم لوگوں نے بتایا ہوئے ہیں گولگپے بہت سارے لوگ بناتے ہیں لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جو بہت پرانی ہیں جن کو دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھاتے اور بھی ایسے کونے لائبریری کے باہر جو بیٹھتا گولگپے والا سب سے پرانا بھی وہی ہے تو بیسے تو پائیسٹار اٹلو میں ملتے ہیں وہ تو ہر جگہ ملتے ہیں گولگپے جو میں اور گولگپے کو پانی پوری کہا جاتا ہے ہم لوگ گولگپے جاتے ہیں لائے جی یہ تھا جی امرسری چنے بلکہ آپ نے تو کھائے میں ہے میں نے میرے شاہ میں شاید کھائے ہوں بچہ تو کھائے تو ہوں گے لیکن اب یاد نہیں ہے اتنی پرانی بات ہوگی بھی ہے دوبارہ کھائیں گے ابھی آپ بنائیں تو چیک کرتے ہیں اگر تو اس طرح کے بن گئے زہر ہے وہی ذائقہ بنے گا جو انہوں نے برانے کوشش کی ہے میرے ایک چیز آپ وائیڈ کرنا چاہے لیا تو ہم مگر ایمی یہاں پہ ارل گری ڈال آگ گئے تو پہ چلے کچھ اور بناو اس وائے سے ڈیتر پی جی کا تو اور طرح کٹی لے اس لئے کا نا بہتر ہی کہ ہم اس کو درہ نہیں جی انجوائے کریں ملتے ہے اگلی ویڈیو میں